پرشن ان مسلمانوں کے ساتھ ویوہار کا طریقہ کیا ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تتہا انہیں روزہ رکھنے کے لیے آمنتریت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے انیوارد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے لیے آمنتریت کیا جائے انہیں اس کی ابھی روچی دلائی جائے اور انہیں اس میں کتاہی اور لاپروہی کرنے سے دھرایا جائے اس کے لیے نمن لکھت سادھن اپنائے جائیں انہیں روزے کی انیواردہ اور اسلام میں اس کے مہان اسطحان سے سچت کیا جائے کیونکہ وہ ان مہان اسطمبھوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد اسطحابت ہے نمبر دو انہیں روزے پر نشکرشت ہونے والا مہان عجر و ثوابیات دلائے جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور پننے کی آشا رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ چھما کر دیے جائیں گے اسے بخاری حدیث سنکھیا 38 اور مسلم حدیث سنکھیا 760 نے روایت کیا ہے تطہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لایا نماز قائم کیا اور رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے سورگ میں داخل کرے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنی اس زمین میں بیٹھا رہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا جو اللہ کی مارگ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دو درجوں کے بیچ اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین کے بیچ دوری ہے اتہ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ مدھ جنت اور سروچ جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان ارثات اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اسے بخاری حدیثاں کیا سیون فیور ٹو ٹھری نے روایت کیا ہے تتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکتی مان فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا پرتفل دوں گا وہ اپنی کام واسنا اور اپنا کھانا پینا میرے لئے تیاک کر دیتا ہے روزہ ایک ڈھال ہے تتہ روزہ دار کے لئے خوشی کے دو چھن ہیں ایک خوشی اسے روزہ کھولتے سمیں ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جو وہ اپنے رب سے ملے گا روزہ دار کے موہ کی گند اللہ کے نکٹ کستوری کی سگند سے بھی ادھک اچھی ہے اسے بخاری حدیث سنکھا سیون فور نائن ٹو اور مسلم حدیث سنکھا ون ون فائب ون نے روایت کیا ہے نمبر تین انہیں روزہ چھوڑنے سے درانا اور یہ بتلانا کی یہ بڑا پاپ ہے چنانچہ ابن خزیمہ حدیث سنکھا ون نائن ایٹ شکس اور ابن حبان حدیث سنکھا سیون فور نائن ون نے ابو امامہ الباحلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس بیچ کی میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئے وہ دونوں میرا بازو پکر کر ایک در لب چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے ان دونوں نے کہا چڑھئے میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے اسے آسان کر دیں گے تو میں اوپر چڑھ گیا یہاں تک کی جب میں پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچا تو وہاں زور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے کہا یہ نرک والوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں پھر وہ دونوں مجھے لے کر آگے بڑھے تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں ان کے کونچوں سے لٹکایا گیا تھا ان کے جبرے چیرے ہوئے تھے جن سے خون بہ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے کے سمیے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے تھے اسے البانی نے صحیح موارد الزمان حدیث سنکیہ 1509 میں صحیح کہا ہے البانی احمد اللہ نے اس پر ٹپنی کرتے ہوئے فرمایا میں کہتا ہوں یہاں اس ویکتی کی سزا ہے جس نے روزہ رکھا پھر جان بوجھ کر روزہ افطار کا سمیہ ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو پھر اس ویکتی کا کیا حال ہوگا جو سیرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں سرکچہ و شانتی کا پرشن کرتے ہیں پانچ روزہ کی آسانی اور سرلتہ اس کے اندر انوبھو کی جانے والے خوشی ہرش سنتشتی من کا سنتوس و شانتی اور دل کی راحت کا اللیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دنوں اور راتوں میں قرآن کے پاٹ اور قیام اللیل دوارہ اپاسنا کے آنند کا ورنن کیا جائے نمبر چھے انہیں کچھ ویاکھانوں کو سننے اور کچھ پستکاؤں کو پڑھنے کے لیے آمنترد کیا جائے جن میں روزے اڑک مہت اور اس میں مسلمانوں کی استطی پر چرچہ کی گئی ہو نمبر ساتھ ان کے لیے مارک درشن اور چھماکی سچی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اچھی بات اور منمروانی کے دوارہ صدق دیش کرنے اور آمنترد کرنے سے اوبا نہ جائے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے توفیق اور ستتہ کا پرشن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے